اب جو مسئلہ یہ ہے وہ بزنسمن بھی کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ ہمارے لئے بزنس کرنا impossible ہو گیا پچیس فیصد ہمارا انڈسٹری جو ہے وہ باہر جا چکی ہے مینیفیکٹرنگ باہر جا چکی ہے پاکستان کے اندر بزنس اسپیشلی مینیفیکٹرنگ اور پروڈکشن بلکل ختم ہوتی جارہی ہے ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کم ہوتی چلی جارہی ہے اس کا کوئی سلوشن تو ہوگا کوئی صدباب تو ہوگا اس بجلی کے حوالے یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے بہت ساری غلطیاں کی ہیں بہت ساری حکومتوں نے بہت سارے دور اندیش فیصلے نہیں کر سکے شورٹ ہائٹڈ فیصلے کی ہیں کچھ تو بجلی ہم نے زیادہ لگا ہم نے پاور پلانٹس لگا دی جس کی شاید ضرورت نہیں تھی اتنے غریب ملک میں زیرو لوڈ شننگ ہونی نہیں چاہیے تھی ہم نے گرمیوں کے حساب سے بجلی کی گھر لگائے ہیں جبکہ آدھے سال جو ہیں پاور پلانٹس بند ہوتے ہیں لیکن ہم کو ان کے ظاہر ایک کیفیسٹی پیمنٹ دینی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بجلی مہنگی ہوتی ہے ہم نے ایسی پالوسیز بھی نہیں کری کہ اس کی ہماری جو ڈیمانڈ کروئے اسمود ہو جائے ہم سردیوں میں اتنی بجلی نہیں بیچ پا رہے ہیں نہ ہم نے انڈسٹری اتنی لگنے دی پاکستان میں دی یہ بہت سارے اور مسئلے ایوریج کاشٹ جو نپرا نے اپروف کری ہے ڈسکوز کی وہ چونتیس روپے ہیں چونتیس روپے میں اگر آپ بجلی بیچیں اور سارے بل لے لیں تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے پاکستان پرابلم یہ ہے کہ دھرلو سارفین ہے وہ دو سو یونٹ سے کم لیتے ہیں آدھے سے زیادہ ٹھیک ہے مور دن ففٹی فائی پرسنٹ اب جو دو سو یونٹ سے کم لے رہے ہیں ان کو آپ اندرہ روپے کی دے رہے ہیں جو سو یونٹ سے کم لے رہے ہیں ان کو آپ چار روپے کی بجلی دے لیکن آپ کی لاغت جو ہے وہ چونتیس روپے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو زیادہ یونٹ لے رہا ہے تین سو چار سو پانس سو سات سو یا سات سو بھی زیادہ یہ انڈرسٹری کا یونٹ یہ کمرشل یونٹ ان کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ ان غریب لوگوں کو سبسلائز کریں حکومت خود نہیں کر رہی تو ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے چونتیس سے ساٹھ روپے ہو جاتا ہے چونتیس سے ستر روپے ہو جاتا ہے چونتیس سے پینتالیس روپے ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ریٹ تو بجلی کا چونتیس ہے لیکن کیونکہ حکومت نے غریب لوگوں کو سستی بجلی دیوی ہے تو آپ نے امیر لوگوں سے اور دکمداروں سے اور سنت سے آپ زیادہ چارج کر رہے ہیں تو ایک یہ مسئلہ ہے اب اس میں کسی آئی پی پی کا قصور نہیں ہے کسی چائنیز گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے آپ نے زیادہ بجلی لگا جی تو کسی آئی پی پی کا قصور نہیں ہے آپ نے نیپرا نے ریٹ لکھ کے دیا تھے جب شاید اباسیتہ آپ وزیر آزم تھے اور میں انہوں کو وزیر خزانہ تھا ہم نے ایک policy change کی تھی کہ fixed نیپرا کے ریٹ پہ بجلی نہیں لگے گی آپ آئے اور compete کریں bidding کریں اور جو کم bidding ہوگی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ price discovery کرائیں bidding کرائیں تو ریٹ کم ہو جائے گا ہم نے تھوڑی سی مہنگے ریٹ پہ بجلی لگائی ہے تھوڑی سی غلط فیول پہ بجلی لگائی ہے تھوڑی سی زیادہ بجلی لگائی ہے ساری غلطیاں یہ ہم نے کی ہیں نہ چین نے کی ہیں نہ ای پی پیز نے کی ہیں نہ امریکہ نے کی ہیں نہ کسی سے اور слишком نے کی میری اور آپ کی خواہم کی غلطیاں ہمارے لیکن ہم توڑا لیکن آج مجھے بتائیں کہ چوتنیس روپی کی بجلی ہے ہم اٹھارہ پرسنٹ بجلی جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں ٹرانسپیشن ڈسٹیویشن لاؤسز میں نیپرا بولتا ہے کہ بارہ پرسنٹ ہونی چاہیے ہم اٹھارہ کرتے ہیں یہ چھ پرسنٹ چلے جاتا ہے سرکولر ڈیٹ لیکن اگر ہم اٹھارہ کے جگہ آٹھ پرسنٹ کر دیں جو اس آئیس کو میں کر لیتے ہیں تو دس پرسنٹ آپ کی بجلی بچ جائے گی دس پرسنٹ آپ ان لوگوں سے بل کلیک نہیں کر پاتی ہیں کہ جن کو آپ بجلی دے رہے ہیں وہ بجلی لے رہے ہیں لیکن آپ نکلیک کر پاتی یہ تو کسی کی غلطی نہیں ہے یہ بھی جو پیسے دے رہا ہے بل وہ اس کو لگ رہا ہے آپ کشمیر میں چار روپے کی بجلی دے رہے ہیں ٹرائبل ایریا سے آپ بجلی کے بل نہیں لے رہے ہیں بلوچستان کے اندر جو ہمارے وہ لگے ہوئے ہیں ٹیوگ ویلز اس سے کتنے کتنے سیکڑوں عرب روپے نہیں ملے تو یہ اتنے بھی لوگ جو غیر دہندگان ہوتے ہیں یا کم پیسے دیتے ہیں یا کسی بھی سیاسی وجہ سے جو بھی وجہ سے اس کے پیسے آپ دے رہی ہیں میں دے رہا ہوں اس کے پیسے جو بل بھرتا ہے وہ دے رہا ہے